ہیلو ایبریون نمسکار سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل چیتنا بلوگ میں آپ سبی کو رادے رادے آج ہے جنماسٹ می اور جنماسٹ می کی دھیر ساری شب کامنا ہے ہم لوگ ہو گئے ہیں ریڈی پوجہ کرنے کے لیے مورننگ کا ٹائم ہے اور میں بنی ہوں ماں یشودہ اور بیٹی بنی ہے رادہ اور بیٹا بنے گا ابھی میرا کان ہاں کیونکہ میری بیٹی نے کب سے بولا ہوا تھا کہ ممہ یہ سب کچھ بننا ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے یہی سب بن کے ہم لوگ پوجہ کریں گے اور یہاں پہ کانہ جی کو نہلا لگی تیاری ہو رہی ہے میں نے سارا سمان پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ دیا تھا دودھ دہی گھی سہد اور پانی گنگا جل سب کچھ تو تاکہ آسانی سے سب کچھ مل جائے نہلاتے ٹائم اور فول وغیرہ میں نے پرات میں رکھ دیئے تھے تو اب میں اور میری بیٹی کانہ جی کو نہلا دیں گے آپ لوگ بنے رہیے میرے پورے بلاغ میں آج کا بلاغ میں نے کانہ جی کے ساتھ بہت اچھا بنایا ہے تو پلیز پورا بلاغ جرور واش کرنا اور یہ کمنٹ کر کے جرور بتانا کی میرے کانہ جی کیسے لگ رہے ہیں کتنے سندر لگ رہے ہیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولے اس بار یہ والے کانہ جی جو ہیں ان کو برندوان سے لائے ہیں ہم لوگ تو میں نے ان کی ستھاپنا نہیں کی تھی کافی ٹائم سے کچھ دنوں سے کچھ ٹائم پہلے ہی یہ گھر میں آ گئے تھے لیکن میں نے ان کی ستھاپنا نہیں کی تھی میں نے سوچا کہ جنماسٹر میں آ رہی ہے اسی دن کروں گی تو آج میں کر رہی ہوں اس لیے تو یہاں پہ اچھے سے ہم نے اپنے لڈو گوپال کو نہلا دیا ہے اور ابھی اچھے سے ان کو پوچھ کے اور اچھے اچھے ڈریس اور جولری پہنائیں گے نہلانے کا کام ہو گیا ہے اب پہناتے ہیں انہیں ڈریس ان کی پیار اسی بیوٹیفل ڈریس ساتھی میرا کانہ بھی آ گیا تھا ادھر تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ ممہ کیا کر رہی ہے یہاں پہ تو اسے بھی آنا تھا یہاں پہ تھوڑا ستانی کرنے کے لیے اور ابھی وہ بھی آئے گا تھوڑی دیر میں ابھی اس کو کانہ بنایا نہیں ہے میں نے سوچا پہلے سب کچھ ریڈی کر دوں اس کے بعد اس کو بھی ریڈی کرنا ہے یہاں پہ میں ریڈی کر ہی رہی تھی کانہ جی کو تو پھر حجبن جی بھی آ گئے تھے تو انہوں نے بھی میری ہیلپ کی ابھی کانہ جی کو زوہلری پہنانے میں مندر پورا ریڈی ہے بس کانہ جی کی ستاپنا کرنی ہے وہاں پہ اور اس کے بعد میں پوجا کروں گی اس کے بعد ہم نے ستاپنا کی اور پوجا وغیرہ کی اس کے بعد ہم نے اپنے لڈو گوپال کے ساتھ بہت سارے فوٹوز وغیرہ لی ویڈیوز بنائی اور سب نے گودی پکڑ کے کیونکہ وہ تو چھوٹے سے لڈو گوپال ہیں تو ان کے ساتھ تو آج فوٹو کھیشنا بنتا ہی ہے تو سب نے انہیں پکڑ کے گودی میں بٹھا کے فوٹوز لی اور میرے کانہ کو آری تھی نید تو وہ رو رہا تھا تو بس اس نے کچھ فوٹوز بھی نہیں لینے دی کچھ اچھے سے آج اور پھر اس کو میں نے سلاحی دیا تھا تھوڑی دیر میں اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری لڈو گوپال کیسے لگ رہے ہیں اور سب کچھ پوجا وغیرہ ہونے کے بعد یہ چلی گئی تھی اپنے چاچا کے ساتھ اور کانہ یہاں پہ کھیل رہا تھا بیٹھ کے وہ لائٹ کی فلیس دیکھ کے آنکھوں میں لگ رہا تھا اس کو اس لیے ایسے کر رہا ہے اور پھر میں یہاں پہ دال وغیرہ چھولے رات کے لیے یہ دن کا ٹائم ہے تو رات کی تیاری کے لیے میں نے یہاں پہ دال بھگا دی ہے اور اس ٹیفن میں چھولے دال بڑے کے لیے بھگائی ہے کیونکہ بڑا بھی بنائیں گے اور بیٹی کو بہت پسند ہے تو اس لیے بھی اور یہاں پہ میں بیبی کے لیے اوٹس بھی روزٹ کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس کا اوٹس ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کے لیے بنانا اوٹس بنایا اور اس کے بعد بیبی کھا لے گا اس کو اس کے بعد دن میں ہو رہی تھی خوبشاری بارس تو اچانک سے تو وہی اور اس کے بعد ہوتی ہے سیدھے سام یہاں پہ چھولے اور حلوہ بن گیا ہے یہ بن رہے میرے بڑے اور اب یہاں پہ کھانے کی تیاری کرتے ہیں اور فٹا فٹ سے پوری بناتے ہیں اور بڑے میں نے سارے بہلے ہی بنا دیئے تھے اب جلدی جلدی پوری بنا کے سب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ لوگ بنے رہیے بلوگ میں یہاں پہ میری آدھی پوریا بن چکی ہے اور یہاں پہ میں نے سب کے لیے لگا دیا ہے کھانا ایک ساتھ کیونکہ سب لوگ مل کے ہی کھا لیں گے کھانا تو ابھی سب کا کھانا چل رہا ہے اور میں اندر کھانا کو کھانا کھلا رہی تھی تو اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گی اور یہاں پہ بیٹی کو میں نے بولا کہ میں اندر سے بولتی ہوں اور اپنا ٹائم ٹیبل رکھ لے تو وہ اپنا ٹائم ٹیبل رکھ رہی تھی اور اس کے بعد پھر آج کا بلوگ یہی پہ اینڈ کرتی ہوں اور آج کا بلوگ کیسا لگا جرور کمنٹ کر کے بتانا کمنٹ میں رادے رادے جرور لکھنا تھینک یو فور ووچنگ بائی فرینڈز اور یہاں پہ میرے بچے رات کو پھر یہ ڈرائنگ کر رہی تھی وہ ادھر کھیل رہا تھا اور اس کے بعد ہم سو گئے تھے تب تک کے لیے بائی بائی رادے رادے جائے سری کرشنا